اسلام علیکم تمام ویورز کیا حال چال ہیں آپ کے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے حضوراً جو ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے ایسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے پیپرز میں ایک پیپر مزید انکلیوڈ کر دیا گیا ہے اور وہ پیپر ہے ترجمہ تلقران کے نام سے اسلامیات کے ساتھ آپ کا یہ پیپر انکلیوڈ کافی بہام تھا اس بارے میں کہ یہ مارے پیپر جو ہے اس کا کیا ترتیب ہوگی کس طرح سے بورڈ میں اس کا ایگزیم ہوگا تو یہ بات آپ کو کلیر کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ پیپر ترجمہ تلقران کا علیدہ ایک پیپر بنا دیا گیا ہے اور یہ ایک لازمی سبجیکٹ کے طور پر پیپر پڑھایا جائے گا جس طرح آپ کا اسلامیات ہے اسلامیات کے ساتھ ہی یہ آپ کا پیپر ہے جس طرح ارد میت آپ کا لازمی سبجیکٹ ہے انگلیش ہے اردو اسلامیات اسی طرح یہ ایک پیپر اور آپ کا ترجمہ تلقران کے نام سے یہ بکلٹ آپ کو ملے گی آپ نے اس کو تیاری کرنی ہوگی جیسے آپ اسلامیات کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں آپ کا ایگزیم بلکل صحیح طریقے سے لیا جائے گا ایسے ایم سی کیوز شارڈ کویسٹن لونگ کویسٹن آپ کا مکمل فیفٹی مارس کا پیپر ہوگا آل بورڈز کی میٹنگ ہو چکی ہے اس میں آپ کے جیسے پہلے آٹھ پیپر ہوتے تھے اب آپ کے نو پیپر ہوں گے آپ نے اس کو مکمل ایک بقائدہ علیدہ سبجیکٹ کے طور پر پڑھنا ہے تو مزید انشاءاللہ ترجمت القرآن کی ڈیٹیل کہ اس پیپر کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوگا نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے مزید صرف آپ کو آج اس لیکچر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترجمت القرآن ایک ایڈیشنل سبجیکٹ کے طور پر اب آپ نے پڑھنا ہے اب آپ کے جو ٹوٹل مارکس ہوں گے وہ سکس ہنڈرڈ ہوں گے جو دو ہزار تئیس اور چوبیس میں ایکزیم دیں گے جو دو ہزار تئیس میں نائنٹ کا جو سٹوڈنٹ ایکزیم دے رہے ہیں وہ اب دو ہزار تئیس اور چوبیس کا ان کا سیشن ہوگا نائنٹ کا ان کا جو ایکزیم ہو وہ سکس ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا